یاروں کیا فیرون کی لاس پر ریسرچ کرنے والے ڈاکٹر مورس مسلمان ہو گئے تھے آج کی یہ ویڈیو ہماری اسی ٹاپک پہ ہے دراصل دوستوں ریسرچ میں تو یہ بات بلکل کلیر ہو چکی تھی کہ فیرون کی موت پانی میں ڈوبنے کی بجے سے ہوئی تھی مگر دوستوں بھلے ہی ریسرچ سے یہ بات کلیر ہو چکی تھی لیکن ان ساری باتوں نے اس لاس پر ریسرچ کر رہے ڈاکٹر مورس کو بہت زیادہ حیران کر دیا کہ وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ آخر جو چیز اتنی ایڈوانٹ ٹیکنولوجی کی جریے سے معلوم کی گئی ہے کہ وہ ساری چیزیں قرآن میں کیسے ہو سکتی ہیں بس اسی چیز نے ان کو بہت زیادہ حیران اور پریسان کیا کہ انہوں نے فوراں مصر جا کر ایک ایسے بگیانک سے ملنے کا فیصلہ کیا کہ جس سے ان کی فرینڈ سے فہا کرتی تھی اس مسلم سائنٹیشٹ نے ڈاکٹر مورس کو قرآن کی وہ ساری آیتیں پڑھ کر سنائیں جس میں ساب طور پر بتایا گیا تھا کہ مصر کی فیرون کی موت پانی میں ڈوبنے کی بجے سے ہوئی تھی ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر مورس کو سائنٹیشٹ نے وہ آیت بھی دکھائی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم تیری لاز کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے دوستان اس حاصل کے بعد سے بہت سارے لوگ یہ کلم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر مورس نے اسلام قبول کر لیا تھا مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر مورس نے پبلک میں اس بات کو کبھی قبول نہیں کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں